السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائیہ کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم جو ہے نہ کسی انسان کو بھولیں بڑی امپورٹن گفتگو آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں کسی انسان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا ٹاکزک تھوٹس آپ کے ذہن میں ہیں آپ چاہ رہے ہو کہ آپ ایک نارمل لائف میں چلے جاؤ جیسے پہلے لائف آپ جیتے تھے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہنسی مزاق ہوتا تھا لیکن اب آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہو تو کیسے آپ جو ہے نہ ان سارے معاملوں کو ٹھیک کرو گے سمجھ لیلا میری باتوں کو بڑی امپورٹن باتیں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں دیکھو ہوتا کیا ہے کہ اگر لائف میں ایک سیچویشن آ جائے آپ کی یہ کہ غلط انسان پر آپ صحیح چیز انویسٹ کرو ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کے لئے فائدہ نہیں ہوتا اگر یہ سیچویشن آ جاتی ہے اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہو ایموشنز انویسٹ کر رہے ہو کچھ بھی ہے تو کبھی بھی آپ کو نہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے الٹا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے اور definitely وہ جو انسان تھا وہ کہیں نہ کہیں غلط تھا جس کی وجہ سے آپ سارے آپ کی جو سیچویشن ہے وہ ڈپریشن میں چلے گئی ہے اگر وہ انسان ٹھیک ہوتا تو کبھی بھی سیچویشن جو ہے نا وہ آپ کی اگینسٹ نہیں جانی تھی آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا تھا آپ کے ذہن میں ٹاکزک تھوٹس نہیں چلنے تھے تو اس پورے سینیریو سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ بندہ رونگ تھا رونگ نمبر تھا غلط انسان تھا اگر ٹھیک ہوتا تو کبھی بھی آپ کو ڈپریشن میں نہیں جانے دینا تھا ٹھیک ہے نا تو ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ رونگ انسان پر جب تک آپ انویسٹ کرتے رہو گے آپ کے ایموشنز آپ کے جذبات جتنے مرضی سچے ہیں جتنے مرضی سچے ہیں لیکن وہ سچے جذبات اگر جھوٹے انسان پر انویسٹ ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الٹا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے کیونکہ آپ اپنے جذبات انویسٹ کر رہے ہو اور انسان جہاں پر جو بھی چیز انویسٹ کرتا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ ریٹن ملے چاہے آپ پیسہ انویسٹ کرو چاہے آپ ایموشن انویسٹ کرو کچھ بھی انویسٹ کرو آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ریٹن میں مجھے کچھ ملے گا اور جب آپ رونگ انسان پر چیزیں انویسٹ کرتے ہو تو یاد رکھنا ہوتا کیا ہے ریٹن میں آپ کو کچھ نہیں ملتا اور آپ ڈپریشن میں جاتے ہو پھر آپ اس کو بھول نہیں پاتے ہیں تو پہلی یہ چیز اپنے ذہن میں لاؤ کہ وہ انسان رونگ تھا بس پہلا سوچ ہی یہ اور اس چیز کو ایکسپٹ کرو کہ وہ رونگ انسان تھا رونگ تھا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے یا رونگ انسان ہے آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز یاد رکھنا اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ آپ سٹرونگ ہو آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں سٹرونگ نہیں ہوں ٹھیک ہے میں کمزور ہوں بگر ایسا نہیں ہے یہ ہمارے تھورس ہوتے ہیں انسان اتنا طاقتور ہے اتنا سٹرونگ ہے وہ چاہے تو کچھ بھی کر جائے چاہے تو دنیا پوری گھوم جائے دنیا کو فتح کر لے اس پر depend کرتا ہے انسان کے اندر طاقت اتنی ہوتی ہے اگر نہ کچھ کرنا چاہے کچھ بھی نہ کرے نہ کچھ کرنا چاہے ایک انسان کو نہ بھول پائے اگر بھولنا چاہے تو پتہ نہیں کتنے انسانوں کو بھول جائے یہ ہمارے mind پر depend ہوتا ہے کام کرنا چاہے تو 20-20 گھنٹے انسان کام کر سکتا ہے نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں یہاں پر ہوتا ہے سارا کچھ آپ کی body کا power وہ الگ ہوتا ہے لیکن آپ کے mind کا power جو ہے نا وہ main سب سے زیادہ important ہوتا ہے کہ mind آپ کا آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ نہیں آپ اپنے mind کو اجازت دیا کریں کہ کر لو یہ چلے جاؤ نکل جاؤ اسی situation سے بھاگ جاؤ ٹھیک ہے یاد رکھنا اس میں power ہوتا ہے سارا تھرڑ چیز پہ آتے ہیں کیا آپ اپنی company کو انجوائے کرتے ہو اپنی صرف yourself کیا اپنے آپ کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہے یا آپ کو مزہ آتا ہے کبھی اکیلے بیٹھ کر آپ کو سکون ملتا ہے اگر نہیں ملتا تو یاد رکھنا اس کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر وہ جو love ہے وہ آپ کے اندر جو ایک اپنے آپ کے ساتھ پیار ہوتا ہے وہ والی situation آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے آپ اکیلے بیٹھ کر اداس ہوتے ہو تو پھر کوئی انسان آپ کے ساتھ ہوگا وہ بھی اداس ہوگا وہ بھی پریشان ہوگا آپ اس کو بھی خوش نہیں کر پاؤگے جب آپ اپنے آپ کو خوش کر پاؤگے اپنے آپ کے ساتھ ٹھیک رہوگے تو definitely آپ کے لئے problem نہیں بنے گا اور کسی بھی انسان کو آپ جو ہے نا خوش کر سکتے ہو جب آپ اپنی company کو انجوائے کروگے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکیلے خوش نہیں رہ پاتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو کوئی بندہ ہو جس سے باتیں کرتے رہیں دیکھو میں ایک ویڈیو کے اندر پہلے بھی بات کر چکا ہوں ہم کیا کرتے ہیں اپنے دن کے آٹھ سے دس گھنٹے کسی انسان پر انسان پر انویسٹ کر رہے ہیں وہ آٹھ سے دس گھنٹے بھائی آپ کسی اچھی چیز میں انویسٹ کرو ساتھ گھنٹے پانچ گھنٹے کسی کو دینا بڑی بیوکوفی ہے بہت بڑی بیوکوفی ہے بھائی پانچ ازار کسی کو دے دو وہ آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ جو پانچ گھنٹے دیتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے حساب سے ٹائم اتنا کیمتی پیسے نہیں کیمتی یہ ٹائم ہی آپ کو پیسے کما کے دیتا ہے وہ جو پانچ گھنٹے آپ خود پر انویسٹ کرو گے وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں پہنچا سکتے ہیں یہ بات میری یاد رکھ لینا انسان سیڑی کا ایک سٹیپ ہی لیتا ہے شروع میں دوسرا تیسرا آہستہ ایسا اوپر جاتا ہے تو آپ آہستہ ایسا خود پر انویسٹ کرو گے تو آہستہ ایسا ایسا اوپر جاؤ گے یہ جو آپ کسی پر انویسٹ کر رہے ہیں رونگ انسان پر آپ رائٹ انسان پر انویسٹ کرو رائٹ انسان کون ہے آپ رائٹ ہو آپ جب اپنے آپ پر انویسٹ کرو گے کبھی بھی آپ کو دکت نہیں آئے گی کبھی بھی آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا اور یاد رکھنا ایک ریول کہ جب آپ کا فوکس لوگوں پر ہوگا تو لوگوں کا فوکس آپ پر نہیں ہوگا یاد رکھ لینا میری بات جب آپ کا فوکس لوگوں پر ہوگا تو لوگوں کا فوکس آپ پر نہیں ہوگا اور جب آپ کا فوکس اپنے آپ پر ہوگا تو لوگوں کا فوکس اپنے آپ پر ہوگا لوگوں کا فوکس آپ کے اوپر ہوگا یعنی کہ کہنے کا مقصد دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں جب آپ کا فوکس لوگوں پر ہوگا تو لوگوں کا فوکس آپ پر نہیں ہونے والا یہ لا ہے یہ قانون ہے آپ اس قانون کو سمجھ لو جب آپ کا فوکس اپنے آپ پر ہے تو لوگوں کا فوکس آپ کے اوپر آ جائے گا سمجھ لگ رہی ہے یہ انڈاریکلی جو ہے نا پروپورشنل یہ میس شاید کے اندر آپ نے کچھ چیزیں پڑھی ہو کہ اگر آپ کا فوکس لوگوں پر بڑھ رہا ہے ان کا فوکس اتنا ہی آپ سے دور جائے گا اگر آپ کا فوکس آپ کے اوپر اپنے اوپر بڑھ رہا ہے اتنا ہی فوکس لوگوں کا آپ کی طرف آئے گا اتنا ہی فوکس کسی انسان کا آپ کی طرف آئے گا شرط یہ ہے کہ آپ وہ جو فوکس ہے وہ جو کیمرہ ہے آپ کی لائف کا اس کیمرے کو آپ اپنے اوپر ڈالو روشنی آپ کے اپنے اوپر ہو ہم دوسروں کے اوپر روشن ہی ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم خود اندھیرے میں چلے جاتے ہیں سمجھ لگ رہی ہے ہم کسی پر ایسے لائٹ ڈالو گے وہ تو روشن ہو جائے گا وہ تو بڑا خوش ہو جائے گا آپ اندھیرے میں چلے جاؤ گے اگر آپ اپنے اوپر لائٹ ڈالو گے آپ خود روشن ہو گے تو لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے سمجھ لگ رہی ہے تو لائٹ کو یہ جو فوکس کسی اور پر ہے اس کو اپنے اوپر لے کے آؤ آپ کو جو ہے نا اس چیز کا بینیفٹ ہوگا بہت زیادہ اور آپ کہیں گے کہ ہاں جی واہ واہ کہ پرفیکٹ ہو گیا اور یاد رکھنا میری بات لوگوں کے پیچھے مت بھاگو ٹھیک ہے ویٹ کرو ایک رائٹ انسان کا اور یاد رکھنا میری بات اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لئے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے لئے یہی رائٹ ہے لیکن وہ ہمارے لئے رائٹ نہیں ہوتا آپ ویٹ کرو بھاگو مت دوڑو مت کہ اس انسان نے چھوڑا آپ کوئی اور مل جائے بس مل جائے فوراں ایسا نہیں کرنا انتظار کرو سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور آپ کو اللہ ایسا انسان ملوائے گا جو آپ کا روح کا ساتھی ہوگا جو آپ کے ساتھ جو ہے نا نکاح کے بندن میں بدے گا جو آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ ایسا انسان آپ کو ملے گا بجائے اس کے کہ آپ بھاگتے رہو لوگوں کے پیچھے انسانوں کے پیچھے اور اپنے آپ کی عزت نفس کو آپ ضائع کر دو اپنے آپ کو خراب کر لو انتظار کرو اللہ is a best planner اللہ سب سے اچھا منصوبہ بناتا ہے اور آپ کے لئے بھی کوئی اچھے سے اچھا اللہ نے منصوبہ بنایا ہوگا جس انتظار کرو بھاگو مت ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ایرے غیرے سے رشتہ رکھ لیتے ہیں جس کا کوئی ایک ایم نہیں ہے جس کا کوئی سینس نہیں ہے جس کے اندر کوئی میچورٹی نہیں ہے پھر آپ کو بعد میں بتا لگتا یار یہ تو میچورٹی نہیں تھا سر یہ اس میں تو اکل ہی نہیں ہے اکل نہیں ہے تو آپ نے کیوں چوز کیا اس کو آپ پرکھیں تو صحیح کسی انسان کو دیکھیں تو صحیح ویٹ تو کریں اتنی جلدی کسی چیز کی ہے یہی چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یار کچھ آپ سمجھو باتوں کو سمجھو فوراں سٹیپ مت لیا کرو یہ جو آپ ہری اپ کرتے ہونا جلدی جلدی ہو جائے بس جو بھی ہے مجھے میسیجز آتے ہیں وہ بھی ایسے میسیجز آتے ہیں کہ سر پلیز ریپلائے فاسٹ مطلب رہا نہیں جاتا یا ایک نہیں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ میسیجز سیم سیم تو اس کا مقصد ہے مجھے اگر پندرہ پندرہ میسیجز یا ہری اپ کے میسیجز آتے ہیں کہ جلدی ریپلائے تو یہ چیز آپ کسی انسان پر کیسے کرتے ہوں گے اس کو تو آپ پتہ نہیں کتنے میسیجز کرتے ہوں گے اس کو تو آپ تباہ کر دیتے ہوں گے اتنے میسیجز کر کے تو یہ آپ کے اندر فالٹ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھو نہ کہ وہاں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے رائٹ انسان کا ویٹ کرو اللہ نے آپ کے لئے اچھا منصوبہ بنائے رونگ انسان پر انویس نہیں کرنا رائٹ ایک تو آپ ہو ایک رائٹ انسان انشاءاللہ آپ کو اور بھی ملے گا ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت زیادہ چیزیں تو نہیں لیکن کچھ چیزیں ضرور سکھی ہوں گی so thank you for watching اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سمم آمین اللہ حافظ